نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیس میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی چھوٹی بہن ہے یہ موت کا ایک حصہ ہے جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے سو جاتے ہیں نا آدمی اسے خبر نہیں ہوتا اوہو میں نے تو گیارہ مدیوک سنا تھا یہ تو تین بچ گئے اب اسے خبر نہ رہی تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نا نیند ہی موت کا صفح بان جائے تو تو کہہ کے سواہما بھی اسمی کا اموت و احیاء تم نے کہنا اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں میرا رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کیونکہ یہ راہ تمہیں خدا کے قریب کر دیتی ہے شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکامیاب نہیں ہوتے حقیقت تو یہ ہے کہ آخر میں انسان کے پاس دو چیزیں رہ جاتی ہیں ایک اس کے عمال دوسرا اس رب کے ساتھ تعلق اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے صحیح راہ دیتا ہے جو اچھا مشورہ دیتا ہے جو خیر کی بات بتاتا ہے حضور فرمانے لگے کسی مسلمان بھائی کو حکمت کی بات بتا دینا یہ تیری طرف سے اس کے لیے بہترین دوفا ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ کچھ لوگ پسند نہیں آجاتے یہ کچھ لوگ پسند نہیں آجاتے قبول نہیں ہو جاتے کچھ لوگوں کو مانگنی لیا جاتا کچھ کو رکھنی لیا جاتا کچھ لوگوں کو کہنی دیا جاتا تو نے جانا نہیں تو کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے ہیں فرماتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک دفعہ پڑھ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تیری نینانویں پریشانیاں بیماریاں دور کرے گا اور ان میں جو سب سے ہلکی ہے نا وہ ٹینشن ہے